آجی دوستو ایک بار پھر اتاری ہیلتھ کیر میں آپ کا سواگت ہے خیر مقدم ہے اور دوستو آپ لوگ جہاں بھی ہوں گے انساءاللہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تبارک بطالہ آپ سب کو آمن اور سکون کی زندگی گزارنے کی توفیق اتا فرمائے اور جو بہت ساری بیماریاں ہیں ان سب بیماریوں سے اللہ تبارک بطالہ آپ کو صفاتہ فرمائے اور میں جو انسکہ بتاتا ہوں اللہ تبارک بطالہ اس نسکے سے آپ لوگوں کو زیادہ زیادہ صفاتہ فرمائے دیکھیں دوستو اگر آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سسکرائب کر لیں ویلائیکن کا گڑن بھی دوالیں جس سے کہ آنے والی بیوڈیو آپ تک پہنچ سکیں بیوڈیو کو زیادہ زیادہ سیر بھی کیجئے جس سے کجروت مندو تک کہ انسکے پہنچ سکیں اس کا فائدہ اٹھا سکیں تو دوستو ہم بات کر رہے تھے آج ہم ان لوگوں کی بات کرتے ہیں جن لوگوں کو رانگن کا درد ہوتا ہے یعنی کی ریایت درد ہوتا ہے تو دیکھیں دوستو ہمارے بزرگ یا ہماری ماں یہ اکثر بزرگوں میں زیادہ پائے جاتا ہے یہ درد کی سکایت اکثر بزرگوں میں زیادہ پائے جاتی ہے اور ایسا نہیں ہے یہ کسی بھی عمر میں ہو جاتا ہے یہ رانگن کا درد کی پہچان یہ ہے کہ یہ اکثر کولے سے اسٹارڈ ہوتا ہے پورے پیر میں ہونا شروع ہو جاتا ہے بعض لوگوں کے ایک ہی پیر میں ہوتا ہے بعض لوگوں کے دونوں میں بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے اس سے بہت ہی بے چین بہت ہی تیجی کے ساتھ درد ہوتا ہے پہلے ہلکا ہلکا اسٹارڈ ہوتا ہے پھر ایسا لگنے لگتا ہے کہ جیسے کہ ہمارا پیر فٹنے والا ہے اتنی تیجی سے درد ہوتا ہے تو دوستو میں نے سوچا یہ آزمایا ہوا نسکہ ہے اور بہت ہی بہتری نسکہ ہے اس کے استعمال کرنے سے انساءاللہ آپ کا جو درد ریائی درد ہے رانگن کا جو درد ہے وہ بہت ہی جلد ہی اس میں آپ کو رہات ملنا شروع ہو جائے تو اس نسکے کو آپ استعمال کیجئے اس کا فائدہ اٹھائیے اور زیادہ زیادہ دوسروں تک بھی سیر کیجئے جس سے کس نسکے کا فائدہ اور لوگ بھی اٹھا سکے اور جو ہمارے نوجوان بھائی بہن پریسان ہیں اس درد سے ان کی پریسانیاں بھی دور ہو جائیں تو دوستو میری یہ سوچ ہے اور یہ سوچ کر ہی بتاتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو صفحہ ملے اور پریسانیاں لوگوں کی دور ہو سکے بس میرا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں کو میں جو نسکہ بتاؤں اس سے فائدہ ہو اور ان لوگوں کو آرام مل سکے ترہ ترہ کے بھڑکتے رہتے ہیں ادھر سے ادھر اور آرام نہیں مل پاتا تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ میں جو نسکے بتاتا ہوں ان نسکوں کو استعمال کر کے آپ لوگوں کو جادہ سے زیادہ صفحہ ملے جادہ سے زیادہ فائدہ ہو تو دوستو اب ہم بینہ تاخیر کی نقصے کی طرف چلتے ہیں تو ہمیں کرنا چاہے سب سے پہلے ہمیں اشگند لینی ہے پچاس گرام ٹھیک ہے پچاس گرام اشگند لے لیجئے اور پچاسی گرام ستاور لے لیجئے ٹھیک ہے اور پچاس گرام سیمل موسل یعنی کہ سیمل والی جو موسلی ہوتی وہ لینی آپ کو ٹھیک ہے اسکرین پہ میں دکھا دوں گا اور آپ کو پچاسی گرام سونٹ لے لیجئے یہ ساری چیزیں آپ براور کی لے لیجئے لینے کے بعد انہیں پوٹ پیس کر ان کا سفو بنا لیں پوڑر بنالیں پوڑر بنانے کے بعد اس میں آپ کچھی سکر ملانے کچھی سکر ملانے کے بعد آپ ناستے سے پہلے پانچ سے دس گرام تک استعمال کر سکتے ٹھیک ہے پہلے آپ پانچی گرام استعمال کریں آپ کو لگتا ہے تو آپ اس کی مقدار بڑھا دینا ٹھیک ہے اسی طرح آپ روجانہ استعمال کرتے ہیں گائے کے دودھ کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں بھیس کے دودھ کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کی استعمال کرنے سے اور بھی اندرونی آپ کی جو بیماریاں ہیں جو گھت روگ ہیں ان لوگوں کو بھی بہت ان مرضوں میں بھی بہت راحت ملی وہ مرض بھی انشاءاللہ آپ کے ختم ہو جائیں گے اور اب آپ کو کرنا کیا ہے سام کو ماجون سرجان لینا ہے ماجون سرجان لینے کے بعد آپ اسے تین سے پانچ گرام تک گرم پانی کے ساتھ لے سکتے ہیں گرم پانی کر کے آپ اسے ٹھنڈا کر لیں اس کے بعد میں آپ ماجون سرجان روجانہ سام کو استعمال کرتے رہیں تین سے پانچ گرام تک اسی طرح آپ استعمال کرتے رہیں تو انشاءاللہ آپ کا جو رانگن کا درد ہے جو ریای درد ہے اس میں آپ کو بہت جلدی ہی راحت ملے گی اور بہت جلدی ہی یہ بیماری آپ کی ختم ہو جائے گی ٹھیک ہے آپ اسی طرح استعمال کرتے رہے نا تو دیکھیں دوستو ہم اسی طرح کی جانکاریاں دیتے رہتے ہیں پھر اگلے ویڈیو ملتے ہیں نئی جانکاری کے ساتھ تب تک کی میرے جاند دیجئے